پندرہ دن گزر گئے ہیں ہمارے مہلا پہلوانوں کے پردرشن کو جنتر منتر میں مگر ان کی سدلے میں سرکار کی طرف سے کوئی نہیں آیا الٹا بار بار ہمارے کرکٹ سٹارز جو ہیں وہ دیش کو شرمندہ کر رہے ہیں اور کھیل کو شرمندہ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی کھیل نیوز جک خبر کی کہرائیوں کو ٹٹولتا کچھ نام میں آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں دوستو سچن تندلکر، مہندر سنگھ دونی، ویرات کولی اور سورف گانگولی پوری طرح سے خاموش ہیں اس مددے پر پوری طرح سے خاموش ہیں دوستو ویرات کولی سے میں امید اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب محمد شمی پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹرول سینہ نے حملہ بولا تھا سرف اس لیے کہ ہم پاکستان سے ایک میچ ہار گئے تھے تب ویرات کولی ان کے سمرتھن میں سامنے آئے تھے مگر اس بار تو وہ بھی خاموش ہیں وہ تو گوتم گمبیر سے بڑھ رہے ہیں مگر سب سے زیادہ شرمناک حرکت کی ہے سورف گانگولی نے ایک سماروں میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جنتر منتر میں محلہ پہلوان پردرشن کر رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا مجھے ایسے مددے کی بارے میں کچھ نہیں کہنا جس کے بارے میں مجھے جانکاری معلوم نہیں ہے سنیے انہوں نے انگریزی میں کیا کہا اور پھر میں اس کی بات کرتا ہوں سنیے اس میں سورف گانگولی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت میں نے اخباروں میں پڑا تھا مگر جس چیز کے بارے میں نامعلوم ہو اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے سورف گانگولی میں نہیں بھولا ہوں پشم بنگال کے چناؤوں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی سے آپ کی نکٹتا آپ ہی کے گھر میں امیت شاہ جو ہیں وہ کھانے پر بھی آئے تھے تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے پکش میں کھڑا ہونے سے بچ رہے ہیں کیونکہ میں نہیں بھولا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی آپ کو مکہ منتری پت کا دعویدار بنانا چاہتی تھی یہی نہیں میں یہ بھی نہیں بھولا ہوں جب آپ کی بیٹی نے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سیاست پر بیان دیا تھا تب آپ نے اپنی بیٹی کو چپ کروا دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ان کی بیٹی کو کچھ پتا نہیں ہے اس لئے اس پر بولنا نہیں چاہیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں نہ آپ کی بیٹی کو کچھ پتا ہوتا ہے یا کم سے کم آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا بولے اور آپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا کیا آپ کو اندازہ ہے کہ بریج بھوشن شہرن سنگھ جس پر جس کے خلاف پندرہ دن سے ہماری یہ بیٹیا جنتر منتر پر پردرشن کر رہی ہیں اسی بریج بھوشن نے انڈیا ٹی وی کو دیے گئے انٹیو میں اس بات کو کبولا تھا کہ میں نے ایک مہلا پہلوان کو گلے لگایا تو وہ مہلا پہلوان ارسہج ہو گئی تھی اس نے یہ تک کہا تھا کہ آپ کو اس طرح سے مجھے گلے نہیں لگانا چاہیے جواب میں بریج بھوشن شہرن سنگھ نے کہا کہ میں تو تمہیں پتا کی طرح گلے لگا رہا تھا مگر بات یہ نہیں ہے بریج بھوشن شہرن سنگھ نے کیا کیا نہیں کیا انڈین ایکسپریس اور جنسطہ کی یہ خبر کچھ دیر میں میں آپ کو بتلانے والا ہوں مگر سورف گاؤنگولی نے ایک بار پھر پر پرمانت کر دیا ہے کہ ہمارے کرکٹ کھلاڑی کھیل کے نام پر کروڑوں روپے تو کمائیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بی سی سی آئی میں ملائی دار پد لیں گے مگر جب کھلاڑیوں کے پکش میں بولنے کی بات آتی ہے تو یا تو مو پر پٹی بند جاتی ہے یا پھر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جیسا کہ سورف گاؤنگولی نے دیا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں یاد ہے آپ کو جب ہمارے کسان آندولن کر رہے تھے تب موڈی سرکار نے سنگھو اور ٹیکری بارڈر پر انٹرنیٹ کاٹ دیا تھا تب ریحانہ اور گریٹا تھنبرگ نے ہمارے کسانوں کے پکش میں بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں کہہ رہا تب سچن تندل کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اندرونی معاملوں میں دخل نہ دو اکشے کمار اجے دیوگن سنیل شیٹی بھاچپا کا پورا پرچار تنتر ان کے پالتو تمام سیلیبرٹیز میدان میں آگئے تھے کہ ودیشی طاقتیں ہمارے اندرونی معاملے میں دخل نہ دیں تب آپ یہ سب کہتے ہیں مگر آج یہ مہلا کھرانی تو ایک اندرونی معاملے کے ساتھ ہی تو پردرشن کر رہی ہے نا تب سچن آپ خاموش کیوں ہیں تب اکشے کمار آپ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے اور سورف دادا کچھ کہتے بھی ہیں تو اس طرح کا واہیات بیان کیوں ہم سب جانتے ہیں بہرال ونیش فوگاٹ نے انہیں نصیحت دیے آپ کی سکریز پر ان کا بیان ونیش فوگاٹ نے کہا ہے کہ دادا اگر آپ کو نہیں پتا تو جنتر منتر آئیے ہم آپ سے بات کریں گے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور رگتار ہو رہا ہے یہ مت بھولیے اب سے دو ہی دن پہلے یاد کیجئے بارش ہو رہی تھی کچھ لوگ بستر لے کر آئے تاکہ اسی بستر پر ہمارے کھلاڑی سوئیں ڈلی پولیس نے اس کو لے کر بھی منع کر دیا تھا مہلا پترکار ساکشی جوشی کو حراست میں لے لیا تھا سواتی مالیوال جو کہ دلی مہلا آیوک کی ادھاکش ہیں وہ وہاں پہنچے انہیں حراست میں لے لیا تھا دپندر ہڈڈا پہنچے انہیں حراست میں لے لیا تھا یہ سب ہو رہا تھا اس کے بارے میں نہ سچن مو کھول رہے ہیں نہ سورو گانگولی مو کھول رہے ہیں سورو آپ کو یہ بات دکھائی نہیں دے رہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی ویبھاجنکاری راجنیتی کے باوجود باٹنے کی راجنیتی کے باوجود آپ کیوں میدان میں ان کے پکش میں اکثر دکھائی دیتے ہیں تب آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ صاحب میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں راجنیتی سے میرے دور دور تک ناتا نہیں ہے سورو گانگولی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری محلہ کھلاڑیوں نے کس طرح کی یاتنہ کا سامنا کیا انڈین ایکسپریس جنسطہ میں خبر آئی تھی اس پر غور کیجئے ایک ایک شبد آپ کے سامنے ہوگا غور کیجئے گا اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے کئی درشک بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ایک ایک کر کے دوستوں سب سے پہلے دو پہلوانوں نے پولیس سے کہا سانس روکنے کے بہانے بریج بھوشن نے چھاتی اور پیٹ کو چھوا ریسٹران اور آفیس میں کیا یون اتپیڑن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا ٹی وے کو دے گئے انٹرویو میں بریج بھوشن شہرنڈ سنگھ نے کہا تھا کہ میں نے ایک محلہ پہلوان کو گلے لگا دیا اور وہ محلہ پہلوان اے سہج محسوس کرنے لگی اب تو باقاعدہ بیان دیا گیا ہے کہ چھاتی کو چھوا پیٹ کو چھوا سانس روکنے کے بہانے کس نے آدھکار دیا بریج بھوشن شہرنڈ سنگھ کو یہ سب کرنے کا بتائیے ایسا تو کوئی اپنی بیٹی کو بھی نہیں کرتا ہے اور آپ اس طرح سے محلہ کھلاڑیوں کے بیان کے مطابق یہ سب کر رہے تھے سورو گامگلی کیا یہ خبر آپ نے پڑھی ہے خبر کیا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں دوستو آپ کو انڈین ایکسپریس کو ملی جانکاری کے مطابق دونوں ویسکوں نے ریسلنگ فیڈیریشن آف انڈیا کے ادھیاکش اور بھاچپا سانسد بریج بھوشن شہرنڈ سنگھ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے یہ شکایت درج نئی دلی کے کنوٹ پلیس میں اکیس اپریل کو کی گئی ہے دو الگ الگ شکایتوں میں کم سے کم آٹھ گھٹناوں کا ذکر ہے اس میں ٹورنمنٹ کے دوران ووم اپ یہاں تک کی نئی دلی ستھت WFI کے کاریالے میں بھی کی کئی گھٹنا ہیں جس میں چھیڑ چھاڑ انوچت سپرش اور شاریرک سمپرک شامل ہے 21 اپریل کو یہ بیان درج کروایا گیا ہے مگر آج تک دلی پولیس نے ان سے پوچھتاش تک نہیں کیا 21 اپریل کو اور اب ہم مئی میں ہیں یاد کرانا چاہوں گا دو FIR درج ہیں سورو دادا ایک نہیں دو جس میں ایک پاکسوں کے انترگت ہے اس میں تو سیدھی گرفتاری ہو جاتی ہے آپ سے پھر سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں دلی پولیس نے گرفتاری تو بہت دور کی بات اب تک پوچھتاش بھی نہیں کیے یہ خوف ہے سانسد مہودے کا پردھان منتری ناریندر مودی نے اپنا موں تک نہیں کھولا ہے یہ خوف ہے سانسد مہودے کا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر سورو گامگولی سے کوئی سوال پوچھے گا تب وہ انرگل باتیں کریں گے آگے سنیے سورو دادا کہ ہماری جو مہلہ کھلاڑی ہیں وہ کس طرح کے نرک سے گزر رہی تھی مہلہ پہلوانوں کو غلط طریقے سے چھونے کا پریاست کیا تھا شکایت کرتا پہلوانوں نے بتایا کہ بریج بھوشن نے انہیں سانس لینے اور چھوڑنے کے پیٹن کی جانچ کے بہانے پیٹ کو اور ان کے سٹن کو چھاتی کو چھوا تھا دو مہلہ پہلوانوں نے نام نہیں اجاگر کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ بریج بھوشن نے ان کا مانسک اور شاریرک شوشن کیا مینٹل این فیزیکل ٹوچر جانچ کے بہانے کی گندی حرکت سنیے ریپورٹ کے مطابق جن دو مہلہ پہلوانوں نے بریج بھوشن شرن سنگھ پر نئی شکایت درج کر آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بریج بھوشن نے دونوں مہلہ پہلوانوں کو غلط طریقے سے چھونے کا پریاست کیا تھا شکایت کرتا پہلوانوں نے بتایا کہ بریج بھوشن نے ان کے سانس لینے اور چھوڑنے کے پیٹن کے بہانے ان کے پیٹ اور چھاتی کچھ ہوا تھا بار بار یہ کیا جا رہا تھا اور ہمارے دادا یہ کہتے ہیں کہ صاحب ثبوت نہیں ہے اور مجھے اس مدے پر دخل نہیں دینا ہے کتنے شرم کی بات ہے بہرحال میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ بے شک ان کھلاڑیوں کے پکش میں سچن تندلکر نہیں ہے ویرات کوھلی نہیں ہے مائیندری سنگھ دھونی نہیں ہے اور سورف گامولی کا تو واہیات اور انرگل بیان آپ سن چکے ہیں مگر ہریانہ اور پشمی اتر پدیش سے خاپ پنچائتیں پہنچ گئیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں کیا کہا غور کیجے گا آپ کے سکرینز پر بھارتی کشتی مہاسنگ کے ادھیکش بریج بھوشن سنگھ کی گرفتاری کے لیے پہلوانوں کا دلی کے جنتر منتر پر دھرنا آج پندروے دن بھی جاری ہے جنتر منتر پر رویوار کو دیش بھر کی خاپوں کی مہا پنچائت بھی ہوئی ساڑھے چار گھنٹے چلی اس مہا پنچائت میں بریج بھوشن کی گرفتاری کے لیے سرکار کو پندرہ دن کا آلٹی میٹن دیا گیا ہے آپ کے سکرینز پر راکیش ٹکیت راکیش ٹکیت نے کیا کہا مہا پنچائت کے بعد کسان میتہ راکیش ٹکیت نے کہا کہ ریسلرز کے دھرنے کو پندرہ دن ہو گئے ہیں ہم سرکار کو پندرہ دن اور دیتے ہیں سرکار اس مسئلے کا سمادھان نکالے یہ سمیہ 20 مائی تک کا ہے حل نہ نکلنے پر 21 مائی کو پھر مہا پنچائت ہوگی جس میں بڑے سے بڑا نرنے لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ضرورت پڑی تو 20 مائی کے بعد یہ آندولن دیش بھر میں ہوگا راکیش ٹکیت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مدہ بیٹیوں کا ہے اس پر پولٹکس نہیں کی جائے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کا دم یہ سرکار دیکھ چکی ہے جب ہم 13 مائنے تک کھلے آسمان میں پردرشن کر رہے تھے تب 500 کسانوں کی موت ہوئی تھی دوستو کم سے کم 500 کسانوں کی مگر کسان نہیں ہٹے تھے اور پھر سرکار کو تین کالے قانون واپس لینا پڑا تھا راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دم دکھا چکے ہیں سرکار ہمارے سبر کا انتہان نہ لے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں باز آئیے ورنہ اس کے پرنام کیا ہوں گے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں مگر دکھ کی بات یہ ہے دوستوں کہ چلیے پردھان منتری تو کرناٹک میں بزی ہیں اس سے زیادہ ضروری ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے راشتری مہلا آیوک کیا دھکش ریکہ شرما خاموش مہلا بال وکاس کلیان منتری سمرتی رانی خاموش ہاں اگر پریانکا گاندھی وادرا کے بارے میں کوئی جھوٹا بیان دینا ہو اس پر بولتی ہیں سلی سولز پر خاموش راحل گاندھی کے بارے میں کوئی انرگل بیان دینا ہے اس پر بولتی ہیں سلی سولز پر خاموش کلدیب سنگر پر خاموش انہوں پر خاموش ہاتھ رس پر خاموش اور سب سے بڑی بات خاموش مہلا پہلوانوں پر کس نے کہا تھا وہ شرم تم کو مگر آتی نہیں آندولن لمبا ہے سنگھرش کٹھن ہے کیونکہ سرکار کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر بریج بھوشن کے خلاف ہم نے کوئی آکشن لیا تو تر پردیش کی کم سے کم پانچ زلوں پر اس کا اثر پڑے گا یہ ڈر ہے موڈی سرکار کو اس لیے کوئی آکشن نہیں لیا جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں سرکار کے لیے ووٹ سے زیادہ کوئی چیز مائنی نہیں رکھتی ہے یاد کیجئے نا یاد کیجئے اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں یعنی کی کسانوں کو لے کر جو تین کالے کانون تھے اسے بھی جو واپس لیا گیا ہے وہ بھی تو ووٹ کے ڈر سے اور اسی لیے محلہ پہلوانوں کی آواز یہ سرکار نہیں سننے والی ہاں یہ بات الگ ہے اگر اس کے راجنیتک پرنام موڈی سرکار کو دکھائی دیئے جس طرح سے کسان آندولن کے دوران ہوا تھا تب یہ ضرور کیا جائے گا نیوز شکر میں بس اتنا ہی ابسار شرما کو دیجئے جازت نمسکار